اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو بہتی مزیدار اور عزیزی ریسیپی فش پنانے کی سے پہوں گی جو آپ کے گھر کے بلکل سمپل انگریڈینٹ سے بنے گی اچھا یہ میرے پاس ڈائی کلو فش ہے تو ان فش کی پر میں کٹ لگا دیوں گے جو میں مسالہ لگاؤں اس کی اندر تک بلکل چلا جائے فش کی اندر تک مسالہ لگانے سے پہلے میں فش کو نمک اور سرکے لگا کے آدھے گھنٹے کے لیے رکھتے ہیں اور آدھے گھنٹے مجھے سے واش کر لیں پھر اس کے بعد آپ نے مسالہ لگانے میں نے کٹ لگا دی ہیں اب میں مسالہ ریڈی کروں گی میں نے زیرہ لیا ہے ٹو ٹی سپون اس کے بعد میں نے خوشک دنیا لیا ہے اسے گرائنڈ کیا ہوا ہے نمک ہے اور نمک اب اپنے ٹیسٹ کے لحاظ سے کام یہ زیادہ کر سکتے ہیں اور میں نے مرچ لی ہے مرچ جو ہے میں نے پس بھی نہیں لی جو موٹی جو مرچ ہوتی ہے تو تھوڑا سا میں نے موٹا موٹا پیس لیا ہے اور یہ لیمن جوس ہے اور میں نے زردے کا رنگ بھی اس میں میں نے ایڈ کیا یعنی کہ تھوڑا سا اس میں کلر آ جائے گا فش کا لیمن جوس نہیں ہے اگر آپ کے پاس تو آپ لیمن بھی ڈال سکتے ہیں میرے پر دونوں چیزیں ہیں میں بھی اس مسالے میں لیمن کا جوس ہی ڈالوں گی جب فش کو مسالہ لگانے کے بعد آپ فریش میں فریز بھی کر سکتے ہیں اور جب آپ کو ضرور ہے تو آپ کا دل کرے کھانے کو تو آپ فریش سے نکال سے ڈی فروز کر کے فرائی کر سکتے ہیں اور بہت ہی مزید ہی بنتی ہے کیونکہ اس میں جو مسالہ ہوتا ہے بلکل فش کے اندر تک چلا جاتا ہے اور بہت ہی سپائسی ہوتا ہے میرے بیٹا میرے پاس ہی کھڑا اور کہہ رہا ہے ماما یہ کس کا میٹ اپ بنا رہی ہیں لیمن کا جوس ہے میں نے فش مچھی سرہ ڈال دی ہے چلی امن جوس کے پاس جو مسالہ تھا میں نے اس فش کیو پر صحیح طرح لگا دی اس کے تمام پارس میں یہ مارا جو فش کا جو میں مسالہ لگ چکا ہے اسے اب میں ایر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ کے فریز کر دوں کیونکہ ساری فش تو میں نے بھی بنانی نہیں گیا جو تھوڑی سی ہے تو میں نکال لوں گی اور باقی جو ہے میں ایسے فریز کر دوں کیونکہ جو فش تو ہے میں کٹھی مگواتی ہوں اسے بار بار جو ہے واش نہیں ہوتی اور میں خود بینے سے تک کمپورٹیبل رہتی ہوں آپ بھی اسے ذرہ ضرور کیجئے یہ فش کو میں نے سرٹیفن میں ڈال کے اسے بند کر دی اسے میں فریز کر دوں گی اور یہ لیں جی میں نے فش فرائی کیا ہے بہت ہی ٹیسٹی بنی تھی آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ فش آپ کی کیسی بنی ہے تب تک اللہ حافظ